سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جاتے ہیں لیکن آپ نے سوچا کہ کہا کیوں جاتا ہے ہر بات کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ لالچ میں آکر انسان دوسروں کے ساتھ تو غلط کرتا ہی ہے لیکن یقین جانی ہے اپنے ساتھ بھی اکثر غلط کر جاتا ہے لالچ کا انجام بھی یقینا برا ہی ہوگا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ لالچ کا انجام بھی اچھا ہو سکتا ہے برا کیوں ہے کیونکہ اس میں آخر نقصان لالچ کرنے والے کا ہی ہوتا ہے اور اسی لالچ پر آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی آپ بہت انجوائے کریں گے کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جو سارا دن اپنے کھیت میں محنت کرتا اس کے پڑوس میں ایک سنار کا گھر تھا سنار امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لالچی بھی تھا ایک مرتبہ کسان نے اپنے کھیت میں قدو کی فصل اگائی اور فصل بہت اچھی رہی اور کھیت بڑے بڑے قدووں سے بھر گیا اچھا ایک قدو اتنا بڑا ہو گیا کہ اس جیسا قدو پہلے کسی نے نہ دیکھا کسان بھی بہت خوش ہوا کہ ایسا قدو اور سوچا کہ کیوں نہ یہ غیر معمولی قدو بادشاہ سلامت کو پیش کر دوں وہ اسے ایک گاڑی میں رکھ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے اور بادشاہ سے عرض کیا حضور یہ دنیا کا سب سے بڑا قدو ہے اور اسے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں بادشاہ اس تحفے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اسے قدو کے برابر اس کو ہیرے جوہرات دیے جائے کسان نے ہیرے جوہرات بیچ کر نیا مکان اور سنار اور بہت زیادہ سمان بھی خرید لیا اچھا اسے علاقے میں ایک سنار بھی رہتا تھا اور اس سنار کو کسان کے دولت مند ہونے کا جب راز معلوم ہوا تو وہ مزید امیر ہونے کے لالش میں بے قرار ہو گیا سنار کو ایک ترکیب سوجھی اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بنائے ہوئے زیورات بادشاہ کے دربار میں پیش کروں گا تو بادشاہ مجھے بہت سارا انام دے گا تو اس نے کیا کیا اس نے زیورات پوٹلی میں باندھ اگر بادشاہ کے حضور پیش کر دیئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت میرا یہ نظرانہ قبول کیا جائے بادشاہ نے توفہ قبول کر کے سوچا کہ اب اس کو انعام کیا دیا جائے تو اس کی نظر دربار میں اچانک غیر معمولی قدو پر پڑی بادشاہ نے کہا کہ میرے دربار میں یہ سب سے انمول قدو ہے میں اس کو توفہ میں دینا پسند کروں گا اب سنار یہ بات سن کر دیفنیٹلی پریشان ہوا دھیمی آواز میں شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر کی جانب چل پڑا اور گھر جاتے ہوئے سنار کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی وہ کیا لالچ بری بلا ہے میرے ساتھ مل کے بولیے ناظرین لالچ بری بلا ہے لالچی شخص کو اینڈ میں آخر میں قدو ہی ملتا ہے اور یہ قدو مجھے ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مولانا فضل الرحمن کو کیونکہ ان کو ایک بار پھر اوپوزشن جماعتوں کی جانب سے لالچ دیا جا رہا ہے کہ وہ احتجاج کی تیاری کریں وہ احتجاج کیلے سامان باندھیں پوری اوپوزشن مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہے ایسا اوپوزشن والے ان کو یقین دلا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن نے اس سے پہلے بھی ایک بار منسٹر انکلیو اور کشمیر کمیٹی کی لالچ میں آ کر جلد بازی میں ایک ساتھ کئی احتجاجی تحریکوں کا اعلان کر دیا تھا آپ کو یاد ہوگا جن میں کیا جی میلن مارچ آزادی مارچ تحفظ ناموس رسالت مارچ یک جہتی مارچ یوم حساب مارچ لبرل مارچ مذہبی مارچ مدرسہ مارچ مومبتی مافیا مارچ وغیرہ 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 مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو بھی کچھ عرصہ پہلے جو مارچ کیا تھا وہ ایک ایسا میں کہہ دوں کہ مکسچر تھا مکسچر جس کو کوئی بھی ایک نام دیا نہیں جا سکتا مولانا صاحب کو ان کے لالچ اگر میں کہوں کہ لے ڈوبا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا اور ہوا یہ کہ یہ جو مکسچر مارچ ہے یہ بری طرح سے پٹ گیا ناکام ہو گیا فلاپ ہو گیا مولانا صاحب آپ دیدہ ہوتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ بڑے بے آبرو ہو کر ہم تیرے پوچے سے نکلے یعنی مولانا صاحب کو عمران خان صاحب نے وہی دیا جو بادشاہ نے سنار کو دیا تھا جی ہاں قدو اور اسی قدو کو لیے مولانا صاحب واپس لوٹ گئے اور ایک بار پھر پوری اپوزیشن صاحب آپ کو قدو دلانے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے دیکھئے ذرا مولانا فضل احمان کے گلے کو ہم دور کریں گے اور مولانا کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو جو ہے وہ حل کریں گے اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو ان کو دور کر کے پوری اپوزیشن کو اپوزیشن کو اس ملک کے عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے ایک پلیٹ فارم اور ایک نکتے کے اوپر جھوک اٹھا ہونا ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک مشترکہ اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک پروگرام بنانا چاہیے احتجاج کا اس بارے میں یہ ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے اور اس کے صدر جو ہیں وہ لیڈر او دیا پوزیشن ہے ہم یہ آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرمان ایک جگہ پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے مجودہ صورتحال میں کس طرح سے عام آدمی کے ریلیف کے لیے جو دجید کرنی ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مشترکہ طور پر داری ہے اچھے کوئی مولانا صاحب سے مخلص ہو یا نہ ہو مولانا صاحب میں آپ کے ساتھ بہت مخلص ہوں اور کہتے ہیں مخلص ہوتا ہے وہ اچھا مشورہ دیتا ہے اچھا مشورہ تو at least ہم دے سکتے ہیں میں انہیں ایک بار انہیں ایک بار پھر یہ مشورہ دوں گی جو چودری نصار نے نواز شریف کو دیا تھا کہ مولانا صاحب تسی نہ جاؤ تسی نہ جاؤ نہ کرو ایسا آپ ایک کے بعد ایک دھرنا دے دو لیکن نہ اب آپ کو کشمیر کمیٹی کی کورسی ملنے والی ہے اور نہ ہی منسٹر انکلیب میں گھر ملنے والے تو سیدھی سی بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اور میں حیران ہوں کہ آپ کو اب تک سمجھ نہیں آئے جو آپ کو یہ سوہانے خواب دکھا کر اپنی حمایت کی یقین دہانی کروا کر آگے بڑھنے کو کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حاصل کچھ نہیں ہوگا ملنا تانو ککھ نہیں لیکن جب تک ملانا صاحب کے گوبارے سے ہوا اچھی طرح نہیں نکل جاتی اوپوزشن یہ بار بار چاہے گی کہ ملانا صاحب کا کاندھا استعمال کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کی جائے کاندھا ملانا کا خواہشات ان کی اپنی تو ملانا صاحب اکل مندی تو نہیں اپنا کاندھا دینا کسی اور کی خواہشات کے لیے یہ وہ دور نہیں ہے جب زلفکار علی بھٹو کے خلاف تحریک کو مذہبی رنگ دے دیا گیا تھا اور پھر وہ سیاسی تحریک مکمل طور پر مذہبی چادر اوڑ کر زلفکار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر بیچھی تھی یقین جانئے یہ وہ دور نہیں ہے یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ اپنے مخالب پر تو فتوے لگاؤ گے اور ملک کو انارکی کی جانب لے جاؤ گے یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑے جاؤ اور کوئی آپ کو لگام ڈالنے والا ہو ہی نہ اردگرد عوام بھی جانتے ہیں اوپوزشن بھی جانتی سب سے بڑی بات اب مولانا صاحب کو بھی یہ جان لینا چاہیے یہ تجاج یہ لانگ مارچ شورٹ مارچ ان کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا یہ جو رانہ سنولہ آج مشورہ دے رہے ہیں یہ سے پہلے بھی مولانا فضل الرمان کے ملین ٹریلین آزادی خوشحالی مثالی خیر سے گالی ایک جہتی مارچ کے بارے میں یہی فرمارت دیکھئے جو کسان چاہتا ہے کہ اس کو بلا سود کرزا اور اس کو سستی خاد اور بیج ملے جو مریض چاہتا ہے کہ اس کو ہسپتال میں مفت دوائی اور علاج ملے جو شہری یہ چاہتا ہے کہ اس کو سستی گیس بجلی پانی اور پیٹرول ملے جو ووٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کے بوٹ کو عزت ملے جو دکاندار یہ چاہتا ہے کہ اس کی دکان چلے جو تاجر یہ چاہتا ہے کہ اس کی تجارت چلے جو کارخانہ دار چاہتا ہے کہ اس کا کارہانہ چلے تو پھر سب اسلام آباد چلے اور جو بیروزگار چاہتا ہے کہ اس کو روزگار ملے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑے تو انہیں اسلام آباد جو ہے وہ چلنا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے پاکستان جو ہے اچھا ایک جانے برانہ سنولا آزادی مارچ کو روزگار مارچ روزگار مارچ تعلیمی مارچ سستی خاد مارچ آٹا دالچینی مارچ مزدور مارچ کے ریپر ملے پیٹ کر بڑے اچھے طریقے سے اپنے مطابق بیچ رہے تھے اور دوسری جانب سلطنت شریفیہ کے عظیم داماد اعلیٰ مرتب اپنے ہاتھوں سے بنائے جانے والے آستانے کے واحد گدی نشین حضرت جناب صفتہ روان صاحب اسی مارچ کو کشمیر کے نام پر بیشتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اب صفدر صاحب کی میں نے آپ سے بات کی اب باتیں جو وہ کرتے ہیں اگر میں باتوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں کی کپٹن صفدر صاحب کیا باتیں کرتے ہیں تو یہ وہ باتیں تھیں جو وہ کرتے ہیں اگر ہمارے پر کلپ تیار ہے ٹیم چلائے گا صفدر صاحب کا کلپ اگر تیار ہو پھر میں بتاتے ہوں کیا باتیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا گجنی ایک فلم آئی تھی شورٹ ٹم میموری ان کے شورٹ ٹم میموری اپنے آپ میں بہت بڑے گجنی ہیں یہ بھول جاتے ہیں اس لئے کلپ چلانے کے بعد ان کو میں یاد کرواتی ہوں میں بطور پاکستانی اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ ان کو احساس دلاؤں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا حال مستقبل سب کچھ ان کے ہاتھ ہوں اور یہی ان لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے ملکی سچویشن ہے کہ تمام لوگ مقروض ہیں اور پھر دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں شرم ان کو نہیں آتی یہ وہ باتیں تھیں یہ وہ دعوے تھے یہ وہ اپوزیشن کے لئے مولانا صاحب کو استعمال کریں مولانا صاحب اپنے منسٹر انکریب کے لئے ان تمام لوگوں کو استعمال کریں عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے ان تمام لوگوں نے دلاسے کی طرح دیدی نوازشن صاحب نے خط کے ذریعے دیئے بلاول نے پریس کانفرنس کے ذریعے دیئے جو رستو پاکستان ہے ایسان اقبال صاحب انہوں نے میڈیا ٹاک کے ذریعے اور ان تمام کے تمام لوگوں نے مولانا فضل الرمان سے ہونے میٹنگز میں ان کو یہ یقین دلایا کہ مولانا صاحب قدم بڑھا ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان کے طیب اردگان آپ ہی تو ہو مولانا صاحب پورے امت مسلمہ آپ کے پیچھے ہے لاکھوں کا عوامی لشکر آپ کے ساتھ ہوگا جس گلی میں مولانا صاحب آپ جائیں گے پھول برسائے جائیں گے جس راستے سے آپ گزریں گے مولانا صاحب لوگوں کا حجوم آکر نے خود بخود گھروں سے باہر آ جائے گا جس شہر میں آپ جائیں گے مولانا صاحب عوام گھروں میں نہیں بیٹھیں گے یقین جانیے باہر نکل آئیں گے کہ نکلو باہر مولانا آئے دیکھیں مولانا کو یہی وہ یقین تھا جس کی بنا پر جس کی بنیاد پر مولانا صاحب کی جماعت کی افراد کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے ذرا دیکھیں اب مجھے وہ اپنا انٹرو یاد آگیا جو میں نے آگاز میں آپ کو کہانی سنائی تھی قدو والی کہانی سنی نا اپنے آگاز میں ہوا کیا ملا کیا وہی جو سنار کو ملا تھا قدو قدو مولانا صاحب اسلام آباد آئے گرجے کھل کر برسے کتنے ہی فتوے لگائے کتنی ہی دھمکیاں دیں کتنی ہی تڑیاں دیں اتحادی کنٹینر پر آئے دلا سے دیئے تسلی دی مولانا صاحب کو یقین دلایا کہ موجزہ ہونا مولانا صاحب باقی ہے یقین رکھئے وہ وقت آنے والے جو موجزہ ہو جائے گا اب بھی عمران خان خود چل کر آئیں گے اور مولانا صاحب آپ کے ہاتھ پر خود استیفہ دیں گے عمران خان صاحب دعا کیجئے دعا میں بہت اثر ہے مولانا صاحب مولانا صاحب بھی اتحادیوں کی باتیں سن کر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر دعا میں اتنا ہی اثر ہوتا تو اتنی طویل مشکت آخر کیوں کی اگر اسلام آباد آ کر بھی دعا ہی کرنی تھی تو یہ کام بہت اچھے طریقے سے مدرسے میں کروا لیتے لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا مولانا صاحب لالچ میں بہت زیادہ تھے مولانا صاحب نے بھی یہ سوچا بھی نہیں کہ ان کے حمایتی آخر کون ہیں کون ان کی حمایت کر رہا ہے کیا واقعی عوام ان کے ساتھ ہے کیا واقعی عوام خدا نہ خواستہ ان کو پاکستان کا وزیراعظم دیکھنے کے تیار ہے مولانا صاحب نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک مکسچر مارچ کر ڈالا اور اس کے بعد مولانا صاحب یہ کہتے ہوئے دکھائی دیئے مولانا آیا پورا پنجاب سوتا رہا مولانا آیا اسلام آباد بھی سوتا رہا مولانا آیا کراچی بھی سوتا رہا مولانا آیا کے پی بھی سوتا رہا مولانا آیا قوم سوتی رہی مولانا آیا پاکستان سوتا رہا مولانا آیا اور آ کر چلا گیا لیکن کسی کو ہوش ہی نہ آیا کسی نے مولانا کی آمد کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں خود مولانا صاحب کی اپنی اتحادی جماعتوں نے بھی نہیں لیا تو اور کس سے امید کی جا سکتی تھی کہ کوئی لے مولانا صاحب کی آمد لیکن اللہ کے شان دیکھئے ایک بار پھر پوری اپوزیشن اسی مولانا فضل الرمان سے نئی معلوم کہ کس بات کا بدلہ لے رہی ہے ان مولانا فضل الرمان سے کس بات کا اپوزیشن بدلہ لے رہی ہے کہ دوبارہ ان کو ایک فلوپ احتجاج کے بعد دوبارہ امادہ کر رہی ہے ایک نئے احتجاج مولانا صاحب آج کل کچھ ناراض ہیں مگر مولانا صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہ سیاسی دروازے اور ذاتی جو تعلق کا رشتہ ہے وہ توڑ دیں مولانا صاحب روادار انسان ہیں روادار آلم دین بھی ہیں اور ایک سیاسی ایسی شخصیت ہے جو رواداری عزت کرنا عزت کروانا یہ چیزوں میں یقین رکھتے ہیں میں یا صادق صاحب کی ایک بات سے تو سو فیصد متفق ہوں مولانا صاحب کبھی اپنے در کسی کے لیے نہیں بند کرتے مولانا صاحب کے در ہر فرد کے لیے یقین جانیے کھلے رہتے ہیں کیونکہ مولانا صاحب کسی نظریے پر سیاست کرتے ہی نہیں ہیں مولانا صاحب ایک کمیٹی کے لیے سیاست کرتے رہے سب کو پتے ہیں مولانا صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے اللہ نہ کرے کہ کبھی ہماری زندگی میں ایسا دینا ہے کہ ہم کہیں پرائم منسٹر پاکستان کون مولانا فضل الرحمن تب سوچ کے کچھ ہوتا ہے لیکن مولانا صاحب یہ ضرور جانتے تھے کہ وہ کسی بھی حکومت کو بلیک میل آسانی سے کر سکتے ہیں اس لیے حکومت مولانا صاحب حکومت کی مجبوری بن جاتی تھے جتنے بھی لوگ حکومت کرتے تھے مجبوری بن جاتے تھے پچھلے دو حکومتوں میں آپ دیکھیں سوچیں کیا نہیں ہو پچھلی دو حکومتوں میں بیروسگاری نہیں تھی کیا تھی مسائل نہیں تھے کیا تھے لیکن تب کسی نے نہیں سنا کہ مولانا آ رہا ہے پچھلی دو حکومتوں میں کیا کرپشن نہیں تھی ناظرین کرپشن تھی لیکن تب بھی کسی نے نہیں سنا کہ مولانا آ رہا ہے پچھلی دو حکومتوں میں مزدور کسان کیا نہیں رو رہا تھا کیا بہت مزے میں تھا سب رو رہے تھے پریشان تھے صرف رو نہیں رہے تھے مر بھی رہے تھے احتجاج کرے تھے لیکن تب بھی کسی نے نہیں سنا کہ مولانا آ رہا ہے اس مزدور اور کسان کی آواز بننے کے لیے پچھلی دو حکومتوں میں نوجوان روزگار کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا سرکاری نوکری کے لیے پرچی یا رشوت درکار تھی تب بھی کہیں سے ایسی آواز نہ آئی کہ مولانا آ رہا ہے اور پچھلی دو حکومتوں میں وڈیرہ سسٹم کے گر میں بات کروں وڈیرہ سسٹم کو انکار نہیں کر سکتا وڈیرہ سسٹم موجود تھا جس نے کئی جانے بھی لی کئی معصوم مار دیئے سرکاری اسپتالوں کی حالت قابل رحم ہو گئی مریض زیادہ بیڈز کم عدویات کی قلت لیکن کیا کسی شخص نے سنا کہ مولانا آ رہا ہے لوگوں کی آواز بننے کے لیے سرکاری محکموں کا دیوالیا نکلنے قریب تھا ملک کی عمارتیں گر بھی رکھی جا چکی تھی تاریخ کے بلان ترین کرزے لیے جا رہے تھے پی آئی اے ہو یا سٹیل میلز ہو سب برباد ہو چکے تھے پولیس سیاسی تھی موڈل ٹان میں چودہ افراد دن دہاڑے مار دیئے گئے تب بھی کسی نے نہیں سنا کہ مولانا آ رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں سنا کیوں مولانا نہیں آیا تب کیوں آواز نہیں سنی کہ مولانا آ رہا ہے کیونکہ تب آواز آ رہی تھی کہ مولانا سو رہا ہے نواز شریف اپنے بچوں کی کمپنی میں ملازم نکلے مولانا سو رہا تھا منسٹر انکلیو میں سرکاری عوضہ پر بیٹھے وزیر دبائی میں پلمبر نکلے مولانا اے سی کی تھنڈی ہواوں میں سو رہا تھا مرنے والوں کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھل گئے عربوں کی ٹرانزیکشنز ہو گئیں لیکن مولانا سو رہا تھا گھوڑے بیچ کے تھر میں بچے بھوک سے مر رہے تھے مولانا سو رہا تھا سرکاری اسپتال مردہ خانے بن گئے مولانا سو رہا تھا سندھ مر رہا لیکن مولانا سو تا رہا اورنج لائن کے نام پر قوم کے ساتھ بےہودہ مزاق ہو گیا مولانا نے نیند کو ترجی دی مولانا سو تا رہا چھپن کمپنیاں ساپ پانی کے نام پر بنائیں گے لیکن پنجاب کے عوام کو ساپ پانی نہ ملا مولانا نے کہا مجھے کوئی ٹینشن نہیں مرے سونے دیں آیان علی ڈالرز لے جاتے وہ پکڑی گئی کس نے دیئے تھے کس کے تھے مولانا کو کوئی ٹینشن اس نے کہا مرے سونے دو اور اسی آیان علی و بلاول کے خرچے ایک اکاؤنٹ سے پورے کیے گئے تب بھی مولانا نے کہا مجھے اپنی نیند بہت پیاری مجھے سونے دو جن فلیٹس کا کرایا پاکستان سے جاتا رہا وہ فلیٹس سیاست کر کے خرید لیے گئے مولانا نے کہا مجھے صرف ٹینشن اپنی نیند کی مرے سونے دیں ٹھنڈی واؤ میں منسٹر انکلیب میں لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی جائداد نہیں تھی لیکن پاکستان کے ساست لندن میں بھی جائدادیں نکل آئیں لیکن مولانا کو کیا ٹینشن مولانا سو رہا تھا مقبوضہ کشمیر میں پچھلے دس سالوں میں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے اب یہاں تو مولانا کو جاگنا چاہیے تھا نا کیونکہ مولانا تو کشمیر کمیٹی کا چیرمن تھا لیکن مولانا اپنا کام کرنے کے لیے بھی نہیں اٹھا سوتا رہا کشمیر کمیٹی نے پچھلے دس سالوں میں ایک دھیلے کا کام نہیں کیا کیونکہ اس کا جو چیرمن تھا سو کول وہ سو رہا تھا اب وہ سوتا یا کام کرتا ایک ہی کام ہو سکتا تھا نا ہر منصوبے میں کرپشن ہر منصوبہ ادھورا جو مکمل ہوا اس کا ریکارڈ ہی جل گیا آگ بھی بڑی سیانی ہے صحیح وقت میں صحیح ریکارڈ کو جا کے لگتی ہے ہے نا حیرانی کی بات ہے اور مولانا جب ریکارڈ جلتا رہا مولانا تب بھی سوتا رہا مولانا پچھلے دس سال تو کٹ شوٹ سوتا رہا اتنی نیند آہ کیسے جاتی اور اس ڈیڑھ سال میں کبھی مولانا آ رہا ہے تو کبھی مولانا جا رہا ہے کبھی مولانا آ رہا ہے کبھی مولانا جا رہا ہے بھائی ہم کیا کرے ہیں آپ آؤ کبس کب عوام کے لیے تکلیف دے تو ثابت نہ ہو مولانا فضل ایمان صاحب بھلے آدمی ہوں گے بڑے سیاستدان بھی ہوں گے مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن مولانا صاحب کو ساتھی اچھے نہیں ملے آج میں کلیرلی بتا رہی ہوں ایک جانب ہے لوگ مولانا صاحب کو اتجاج کرنے کا کہہ رہے ہیں اور دوسری جانب مریم نواز کو باہر پیچنے کے تیاری بھی کر رہے ہیں دیکھیں صاحب کرتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کریں گی اور مریم نواز جو کہ ایک ازاد شہری ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سسپنٹ ہے وہ بیل پر ہیں اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو باز مقدمات میں بیل پہ ہیں جا سسپنچن پہ ہیں وہ لوگ پوری دنیا میں اپنے عزیزوں سے ملتے ہیں پوری دنیا میں اپنے کاروبار کرتے ہیں اور یہ خاص طور پہ پابندی جو ہے مریم نواز پر ہی کیوں اس لیے یہ ان کا ایک فطری اور کانسٹوشنل رائٹ ہے لیگر رائٹ ہے کہ ان کو اپنے والد کی تیمارداری یا اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کی تیمارداری کہیے جانے بھی آجائے ہیں ملدہ صاحب اعتبار نہ کیجئے گا کیونکہ نہ آپ کو کشمیر کمیٹی ملے گی اور نہ ہی منسٹر انکلیو ملے گی اگر ایک بار پھر اتجاج کیا تو وہ ہی ملے گا جو باچہ سے ملا تھا سنار کو اور وہ کیا تھا قدو دوبارہ سنیے قدو ملے گا آپ کو کیونکہ اوپوزشن کا ارادہ شاید یہی ہے اب میں آپ کو یہ کہہ سکتی کہ خوشیار رہی ہے خبردار رہی ہے اور اگر آپ کو اپنی فکر نہیں ہے نا تو میرے پاکستان کے سن مولانا صاحب اب یہ آپ کا مزید ڈراما نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فزا اکبر خان اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے معروف تجزیہ کار انیلسٹ ہیں انکر پرسن ہیں مجھاید بیلوی صاحب مجھاید صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے وارم ویلکم مولانا فضل الرمان صاحب کے والے سے مجاید صاحب بات کر رہے ہیں ایک اتجاج ناکام ہوا اب پھر سے اتجاج کی تیاری ہے تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گے مولانا صاحب بھی کہتے رہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے جب ہاتھ بھر گئے تو پھر اب دوبارہ کیا ڈھونڈنے جا رہے ہیں کیا فائدہ ہوگا بیلوی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں ایک تو مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں ان کے والے صاحب جو تھے مولانا مفتی محمود ایک بڑے پائے کے سیاسی اور مذہبی رہنمہ تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ علماء دیوبند کی جو بارحال اس وقت تقسیم ہند کے خلاف سے یعنی پاکستان کے خلاف سے لیکن بارحال جمعیت علماء پاکستان اسلام کا ایک بڑا رول تھا تحریک آزادی میں اور جیسے میں نے کہا کہ مفتی محمود صاحب کا بھی ایک بہت اہم کردار تھا اور اس بات کو بھی میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آج جو کچھ بھی مولانا فضل الرمان ہے اپنے والد مفتی محمود کی ویسے ہیں اور یہ پہلے چیف منسٹر ہوئے خیبر پختون خواہ کے اس وقت یعنی صبح سرط کہلاتا تھا جب پہلے بالل رضی پر الیکشن ہوئے اور یہ بھی درست ہے کہ جب بھٹو صاحب نے بلوچستان کی گورنمنٹ ختم کی تو آج کل بہت کم لوگ ہیں کہ مفتی محمود صاحب نے ریزائن کیا وزارت اعلیٰ سے جب وہ تھے اور صرف ان کے ہاتھ میں ایک سوٹ کے تھا اٹھ کے نکل گئے اس پائے کے رہنما تھے مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرمان جو تھے وہ ابتدائی سے جنہیں جو ان کا پسمندر تھا اور یہ بھی ہاں بتاتا چلوں کہ بھٹو صاحب نے جو نائنٹین سیونٹی میں پانچ الیکشن آڑے تھے یا اچھے جگہ سے صرف ایک جگہ سے آڑے تھے اور وہ آڑے تھے مفتی محمود کے ہاتھوں دیرہ اسماعیل خانے لیکن مولانا فضل الرمان کی جو پرورش ہوئی اپتدائی میں وہ ایک اسٹیبلشمنٹ جو سو کال جیسے کہلے میں اس میں اور تصحیح نہیں کروں گا اس سے قریب رہنا چاہتے تھے اسی لیے وہ بہت ہی جلد بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قریب ہو گئے پیویس پارٹی کے قریب ہو گئے اور پھر آپ دیکھتی ہیں کہ وہ کشمیر کمیٹی جو ہمیشہ ایک بڑا یعنی آپ غور کہہ رہے کہ وہ جماعت جو پاکستان کے خلاف ہے تھی یعنی تکسی میں ان کے خلاف تھی پاکستان کے خلاف تھی اور کشمیر جو شہرہ کے پاکستان تھا اس کشمیر کمیٹی کا چیئرن بنایا جاتا ہے مولانا فضل الرمان کو ایک بار نہیں دو بار اور یہ ایک میں اگر اس بات کی داد دینی پڑے گی کہ مولانا فضل الرمان پاکستانی سیاستدانوں میں اس جو پیڑی آئی ہے ایک بڑے ذہین سیاستدائیں ذہین و فتین سیاستدائیں اور انہوں نے بڑے قریبی تعلقات رکھے عراق سے اور سعودی عرب سے اور اس سے اور وہ ایک قوت بن کے ابرے پھر خاص طور پر جب افوان وار ہوئی تالیمان کے دور میں اگر آپ کو یاد ہو کہ دو ہزار دو میں مولانا فضل الرمان ایک جو ہے بڑی تیسری بڑی قوت بن کے ابرے بلکہ انہیں بنایا گیا اور دو ہزار دو میں یعنی مشرف کے ذریعے جو اسمبلی آتی ہے اس میں فضل الرمان پہلی بار مذہبی جماعتیں تیسری بڑی قوت بن کے آتی ہیں اور وہاں وہ نعرہ لگاتے ہیں خبر پختونخواہ کے تالیمان تالیمان پاکستان پاکستان یعنی وہ جو تالیمان جنہوں تباہی وربادی پھیلی اس پورے دیوڑی نینٹ کے اس طرح اس طرح اس طرح اس کے یہ ترجمان بن کے آئے اور حتیٰ کہ وہ اس وقت کتابیں آ چکی ہیں جس میں وہ سمجھتے تھے اور امریکن سفیر سے ملے کہ میں کیوں پاکستان کا وضیعہ امنی ہو جاتا اس حد تک مولانو فضل الرمان آ گئے تھے لیکن انہوں نے یہ نئی علم تھا کہ وہ آنلی صرف ایک مورا ہیں میں پپٹ کا لفظ بھی استعمال کرنا نہیں چاہ رہا تھا وہ مورا ہیں دو آزار دو کے الیکشن میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ پرائمسٹر بننا چاہتے تھے تیسی بڑی خوت تھے اور انہوں نے اس وقت کے ڈکٹیٹر پرویت مشرف کو ان کے صدر بننے کے لیے تواتر سے ووٹ دیئے شک وائی شک ووٹ دیئے دو آزار دو میں جب مشرف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پریزنڈ آف پاکستان ہوئے دو آزار ساتھ تک وہ رہے پھر وہ قلبازی کھاتے ہیں اور پھر زرزاری صاحب کے گھر بیٹھ جاتے ہیں بدکسمتی سے پھر نواز شریف سے آج کتنے قریب آپ کو پتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے مجھے افسوس سے کہنے پڑے گا میں ازادی طور پر جانتا ہوں کہ مولانا فضل رحمان کی جو سیاست ہے وہ کمپرومائزز کی ہو گئی اور وہ ایک اب بن گئے ہیں ایک وہ جو کہتے ہیں کسی کا کارڈ پتہ جب کسی کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو مولانا فضل رحمان اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ ان کے والد کی جماعت کی بیک گراؤنڈ ہے جسپائٹ اس کے ہم عزت اترام کرتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے مجھے صاحب میں آپ کی بات ختم ہونے کا انتظار کری تھی میں آپ کو انٹرپ نہیں کرنا چاہی تھی آپ نے مفتی محمود کا ذکر کیا جو مولانا فضل رحمان کے والد محترم تھے ٹھیک ہے سیاسی قد کارٹ رکھتے تھے پی این اتحاد بنا تھا پاکستان نیشنل الائنس جس کو کہا جاتا ہے نو جماعتوں کا اتحاد تھا جس کو لیڈ انہوں نے کیا تھا ظلفی کاریلی بھٹو میں آج بھی کہتی ہوں کہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے میری نظر میں اتنا بڑا لیڈر بہت سے لوگوں کو اختلافات ہوں گے ان سے شاید مجھے بھی کسی بات پر ہو لیکن میری نظر میں ایک بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو صاحب ان کا تختہ الٹنے میں یہ بالکل آگے آگے تھے اب انہوں نے اپنے والد بننے کی کوشش کی مولانا صاحب نظاری بات اب سب سے پہلے اپنے کامیاب والد کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے نو جماعتوں کو لیڈ کیا تھا لیکن اب تو نو کو عبادہ کر دیں ساڑھے چار جماعتیں بھی نہیں رہ گی وہ ابھی مولانا صاحب کو ڈیشو پر پر استعمال کر لیتی ہیں تو مولانا صاحب نے اپنی کرائیڈی بریٹی جو کام کی اس کے لئے مولانا صاحب کو کتنا قصور بار کہیں گے اور جو جماعتیں ان کو استعمال کرتی ہیں سمارٹلی ان جماعتوں کو کتنا چلاک کہیں گے آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ فضا جو پاکستانی سیاست میں جو پہلی پیڑی تھی جس میں آپ بھٹو صاحب کہیں مفتی محمود کہیں ولی خان کہیں بزنجو کہیں ان سے لاکھ ستراوی صحیح کوئی اصولی نظریاتی لوگ تھے دیکھیں یہ دوسری بلکہ اب تیسری پیڑی تک آئیں اگر آپ یہ کہیں کہ بلاول جو ہیں وہ آکس ہیں بھٹو اور بنیدی کا تو غلط ہوگا فضل الرمان آکس ہیں مفتی محمود یا ان کا غلط ہوگا یا جو مریم یا ان کا تو کئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے شریفوں کا کیونکہ ان کے حوالے صاحب کی بطورت آج یہ لوگ ہیں تو یعنی جو وراثتی سیاست ہے اس حوالے سے مولانا فضل الرمان کو دراصل ورسے میں ایک بہت بڑی تعداد میں مدارس ملے اور اگر آپ کو علم ہوگا کہ تخصیم پاکستان ہند کے وقت اور پاکستان کے حوالے میں سکڑوں کی تعداد میں مدارسی ہوتے تھے لیکن جب اوان وار آئی تو امریکانوں نے بڑی تعداد میں یہ مدارس چاہے یا ہمارے کراجی کا جامد منوریا ہو یا اکوڑا خٹا کو ادھر کا یہ طالبان کے گڑھ بن گئے اور یہاں سے فوج تیار ہوئی ان بیچارے پور پاکستانی لوگوں کی یا ان پور اوانیوں کی جو یہاں پڑھنے آتے تھے اور اس فوج کو مولانا فضل الرمان نے ریکارٹ کے طور پر استعمال کیا اور یہی سے ان کے رشتے جڑے اس وقت کے ایک احمید گل جو اپنے کو فاتح قابل کہا کہتا تھا یا اس کا ایک اور جو برگیڈیر بلہ امتیار نام تھا کیا نام تھا یا میجر آمیر وغیرہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا اسی کی دہائی کے آخر جاتے جاتے انوے کے ابتدا میں یہ جو ہمارے نامیات قسم کے جو بھٹو صاحب کا اور بلاول کا کوئی کمپاریزن نہیں بنتا بھٹو صاحب ایک عظیم لیڈر تھے اب ان کی جو آگے آنے والی نسلیں جو خود ان کو کنیکٹ کرتی ہیں ویسے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ نسل تو دادا سے چلتی ہے نانا سے نسل چلتی نہیں ان کو اپنے نام کے ساتھ زرداری لکھنا چاہیے یہ تو بھٹو لکھتے ہیں نام کے ساتھ دیکھیں بتا ہے دادا حاکمالی زرداری بہرحال اتنے آپ ان کو اگر کہیں ایک پورٹیکل ورکر تھی کابل اترام آدمی تھی تو دادا کا نام لکھیں اب یہ بھٹو کا نام دیکھیں دیکھیں ووٹ لینے کے لئے بھٹو کا نام لکھیں یہ لمبی بحث ہو جائے گی بھٹو کے نام پہ میں کہنا یہ چاری تھی کہ بھٹو کے نام پہ آج بھی پیپلز پارٹی اپنے کو کیش کرواتی ہے آپ مجھے بتائیں آپ کراچی کے رہنے والے ہیں کراچی بڑا شہر ہے سندھ کا چھوٹے شہروں کے تو میں بات ہی نہیں کروں گی بڑے شہروں کے رم بات کر لیں سندھ میں بھٹو کے نام کیا زندہ ہے مجاہد صاحب تم یہ فضل الرمان جائے بھٹو اس پہ کہاں آگیا ابھی اس پہ بات ہو رہی تھی وہ توہلہ اعتماد ہو ہے فیضا نہیں نہیں وہ زرداری صاحب کے والے سے بات ہوئی آپ نے ہم کی بات کی کہ اپنے والدین کو یا بڑوں کو ان کا نام یوز کر سکتے ہیں ان کا نام یوز کر سکتے ہیں اب ہم کیا پورا ٹائم آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب کے بارے میں بات نہیں کر سکتے صرف مولانا صاحب کے بارے میں بات کریں گے چلیں ٹھیک ہے جی اب یہ بتائی گا جہاں مولانا صاحب ہے ان کو اعتماد کرنا چاہیے اپوزیشن جماعتوں پر جے 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 جی جے پلیز دیکھیں فیضا ایک تو یہ ہے کہ اب پولٹیکل پارٹی جو ہے نا سوری جو سے یہ سیاسی جماعتیں نہیں یہ وراثتی بلکہ لیمیٹیڈ کمپنیاں من گئی ہیں پولٹیکل پارٹی ہوتی تھی ان کی ایک سینڈرل کمیٹی ہوتی تھی یا شورہ ہوتی تھی ان کے عددار ہوتے تھے ان کے کنونشن ہوتے تھے اب یہ وراثتی پارٹی آئیں بھٹو چلے مذہبی جماعتوں میں یہ نہیں آیا تھا بہرحال جماعت اسلامی مولانا محدودی کے بعد ان کا بیٹا نہیں بنا امیر جماعت اسلامی چاہے آپ لاکھ اختلاف کریں جماعت اسلامی سے لیکن یہ وراثتی سیاس ادائی بھٹو کے بعد محترمہ محترمہ کی قربانیاں میں تو کہتا ہوں بھٹو صاحب سے بھی زیادہ ہی شہید ہو گئی اب وہ پھر بلاوال پھر شریفوں کو دیکھ لیں میاں شریف نوازی پھر ان کو دیکھ لیں مفتی محمود فضورمان بلکہ ان کے بیٹے بھی آگے فضورمان مذہبی جماعتوں میں یہ وراثتی سیاست نہیں تھی اور اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جماعتیں نہیں ہیں یہ لیمیٹیڈ کمپنیاں بن گئی ہیں اب پاکستان میں بدقسمتی سے یہ لیمیٹیڈ کمپنیاں بن گئی ہیں وراثتی جماعتیں بن گئی ہیں کہاں سے سینٹر بن گئے قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے مجاہد صاحب یہ بھی جو لیمیٹیڈ کمپنیاں مولانا صاحب کو بار بار کہہ رہی ہے آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم باہر نکلیں گے تو وہاں کا جب میں غفیر باہر نکل جائے گا آپ کی بات سننے کے لئے کیا مولانا صاحب کو اب ان اپوزیشن جماعتوں ان کو آپ نے لیمیٹیڈ کمپنیاں کہہ دیا اعتباد کرنا چاہیے اعتبار کرنا چاہیے بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد بریل ویسا مجاہد صاحب ایک بار پھر سے وارم ویلکم بریک سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ جی مولانا فضل الرمان ان کو کیا اب اپوزشن جماعتوں پر اعتبار کرنا چاہیے یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ باہر ہے رانہ سنوالہ صاحب کہہ رہے ہیں جی اس بار احتجاج کی ذمہ داری نون لیگ کی ہوگی لیکن قیادت باہر ہو احتجاج کی ذمہ داری قیادت کے بغیر یہ مرے سمجھ نہیں آرہا کیونکہ میں نے ایک فیضہ تمہیں سے پہلے ہی کہا کہ پہلے پولٹیکل پارٹیوں کی یہ کہ سٹینٹھ ان کی سٹینٹر کمیٹی ہوتی تھی ان کے ورکر اور ان کی سٹریٹ پاور ہوتی تھی اب آپ غور کریں کہ جب ایون نواز شریف اپنی بیگم کلسوم نواز کو لے کر یہاں آتے ہیں بہت بہت سانیہ تھا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے سے کہ لاکھوں لوگ ان کا استقبال کریں گے کیونکہ کہتے سے نا کہ میری بیگم ہوئی اور میرا سب یہ ذمہ دار پنڈی آپ پارا والے ہیں یہ ایون نواز شریف جب آئے تو اس وقت اگر وہ جو الیکشن سے پہلے اگر آپ کو شباز شریف پہنچ جاتے ان کے لیے تو لوگ کہتے ہیں تبدیلی آ چکے ایون یہ لیکن نواز شریف کو سزا ملی ہے انہی کی حکومت کے دور میں نواز شریف پاور میں تھے نا جب یہ عدالتوں نے فیصلے لیے وہ تو عمران خان تو نہیں تھا نا اور اس کی جگہ خاکان عباسی پرائمسٹر بنتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر خاکان عباسی نون لی کا وفدار تھا اور ان کا قائد نواز شریف تھا تو ان کو اسی وقت خلف اٹھا کے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا بلکہ پھار دینا چاہیے تھے اپنے میمبرشپ کے کہ دیکھیں ہمارا قائد اس جیل میں ہے غیر کونی طور پر وہ جو کہتا تھا یہ عدالتیں آپ نے اس وقت پرائمسٹر شریف قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ایکسپٹ کیا کہ نواز شریف کو دی جانے والی صدا درست ہے تو جو پارٹی اپنے اسی ان کے اپنی حکومت میں اپنے پرائمسٹر کو وکٹمائز ہوتا دیکھ رہی ہے جیل جاتا دیکھ رہی ہے وہ اس وقت سڑکوں میں نہیں آئے اب آپ ایکسپٹ کرتی ہیں کہ جی وہ نواز رانہ صلی اللہ اللہ کہ یہ لوگ بہار نکلیں گے اس وقت رانہ صاحب کہاں تھے رانہ صاحب تو جیل میں نہیں تھے اور بھی پارٹیوں اور پارٹیاں تو جیلوں میں جانے سے مضبوط ہوتی ہیں دیکھیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ بھٹو کی شہادت کے بعد چار اپریل کے بعد بیندین نے دس سال جدیت کی اور آپ کو تو شاید یاد نہ ہو لیکن پولٹیکل لوگوں کو پتا ہے کہ اپریل ایٹی سکھ میں جب واپس آئیں تو لاہور شہر میں آپ کے شہر میں بیس لاکھ لوگ انہیں لینے کی آئے تھے تو یہ کیسی پارٹی ہے کہ جس کے قائد جیل ہو جس کی بیگم کا انتقال ہو جو ان کی ڈیڈ باری لے کر آئے جو خود باہر باہر آئے اس کے لیے سو لوگ نہیں باہر آتے اس کے لیے کوئی نقصیر نہیں پھٹتی تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی پولٹیکل پارٹی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا لیمیٹیٹ کمپنیاں بنا دی ہیں یہ مصطفہ نواز کوکر کہاں سے آ گیا بھئی وہ آجی نواز کوکر بیٹا الیکٹ ہو رہا ہے کہاں سے یہ رحمان ملک کہاں سے آ گیا ہے ایک ایف آئی اے کا افسر پہلے ہی کہاں کا اس کے رشتے تھے وہ بن گیا سینیٹر سندھ سے یہ نواز شریف کے پاس اس کے کون لوگ ہیں بھئی ان کا کچھ تعلق نہ مسلم لیق سے نہ اوزر پیر پارٹی والا ان لوگوں سے کہنے کے مسئل دی کہ انہوں نے خود اپنی پارٹی اسی طرح مولانا فضل عمان کا پھر رہ گیا یہ سینیٹر طلاع کون ہے پہلے آدم سواتی ہوتا تھا پہلے وہ جانا چک رہی مقصد یہ کہ ان پارٹیوں نے خود اپنی پارٹیوں کو تباہ کیا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنے خاندان کی خاطر اور آج یہ صدا بھگت رہے ہیں مجھے سب میں یہ جانا چاہوں گی ہم سٹنگ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئے کی گورنمنٹ کا بات کرتے ہیں مجھے ہی بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئے کی گورنمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چلے اب تو ڈیڑھ سال ہو گیا پہلے تو کہتے تھے ابھی ہمیں ٹائم ہی نہیں ہوا اور ڈیڑھ سال ایک اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے کیا اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں آپ اور سب سے بڑی گلتی اس گورنمنٹ کی آپ کو کیا لگتی ہے میرے مطابق ایک سٹنگ گورنمنٹ میں سب سے زیادہ برداشت ہونی چاہیے ٹولرنس ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ ٹولرنس کا لیول یہ ہے کہ اگر اپوزیشن تنقید کرتی پارلیمنٹ وہ اپوزیشن سے کوئی بولتا ہے تو انہیں نے فواد مراد نا جانے کتنے رکھے ہیں جواب دینے کے لیے انٹ کا جواب پتر سے دیتے ہیں دیکھیں ہمیں عمران خان سے بہت زیادہ ایک پیسیشن تھی اور اسی لیے آج لوگ ذرا ڈسپوائنٹڈ ہیں وہ کرپ نہیں ہیں اور واقعی یہ جو دو حکومتیں جو ورثے میں دیکھے گئیں ان کی مشکلات تھیں لیکن صرف یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کرپ نہیں ہیں لوگ چاہتے ہیں ڈیلیوری جو مہنگائی ہے وہ واقعی ہے جو ایک خاص طبقہ جو غالب ہوتا تھا پاکستانی ریاست پر وہ موجود ہے اور اگر عمران خان نے اگلے ایک سال میں ڈیلیور نہیں کیا تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو شریف اور زرزاریوں کے پاکستان کے عوام نہیں کیا وہ ایدھے کھلاڑی کے ایدھے ہیرو کے وہ نہیں سمجھیں کہ انہیں لوگ ایدھے وزی آدم بھی اسی طرح سراتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے فیضہ ٹھیک ہے جی مجائے سب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے اور آپ کے تجزیہ کے لیے اسی قصہ ڈاکٹر فیضہ اکبر خان کو دیجئے اجازت آپ سے انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد